جن دوستو آپ کا ایم ایس چوان آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیبک یان چینل دوستو ایک ہمارے سائز کے روے ہیں سائید احمد جی ان کا کوششن ہے کہ انہوں نے کپڑے سے فنگس نکالا ہے وائٹ کپڑے سے فنگس نکالا ہے یعنی جو فابندی ٹیپ لگ جاتی وہ نکالی ہے تو اس کے بعد اس میں پنگ کلر کے سپورٹ پڑ گئے ہیں یعنی ایک طرح کا اس میں سٹین پڑ گئے ہیں پنگ کلر کے تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا یوز کیا ہے کون سا کیمکل یوز کیا اسے نکالنے کے لیے لیکن وائٹ کپڑے پہ تو کوئی بھی اس طرح کی پرولم نہیں آنی چاہیے باقی انہوں نے کیا یوز کیا ہے مجھ سے شیئر نہیں کیا وہ تو جب بھی وائٹ گارمنٹ میں فنگس کی پرولم ہو تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس میں ہائپو یا بلیچ یوز کریں چاہے تو ڈیٹریجن کے ساتھ میں کر سکتے ہیں یا اس کو ویسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ یوز کیا اس کے بعد میں جب بھی ہائپو یا بلیچ یوز کرتے ہیں تو میں آپ کو بار بار آگرے کرتا ہوں کہ اس کو نیوٹل کرنے کے لیے آپ کو سوڈیم ہائیڈو سلفیٹ یعنی رنگ کاٹ جس کو ہائیڈو بھی بولتے ہیں آپ کو وہ یوز کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹریجن اور سوڈا ایس سے اس کو واش کرنا ہے اس کی جو پوری ویدی کیا ہوتی ہے کہ جب ہم بلیچ یا ہائپو کرتے ہیں اس کے بعد جو ٹائمنگ ہم نے بلیچ یا ہائپو میں دی اس کے بعد ہم اس کو سادہ پانی میں کھانگا لیں گے پھر اترا ہی ٹائم ہم اس میں جو ہمارا سوڈیم ہائیڈو سلفیٹ ہے اس میں دیں گے اس سے ایکشٹر دیں تو بہت اچھا ہے کی کپڑے کی جو وائٹنس اور زیادہ نکر کے آئے گی اور زیادہ وہ سرکشت ہوگا کپڑا ہمارا اس کے بعد اس کو سادہ پانی میں کھانگا لیں سادہ پانی میں کھانگا لیں کے بعد میں ڈیٹرجن اور ساتھ میں سوڈا ایڈ کریں کوئی بھی ڈیٹرجن لے سکتے ہیں سرپ لیں گے تو سرپ کے اندر تو سوڈا آ لیڈی ہوتا ہی ہے لیکویڈ ڈیٹرجن یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ سوڈے کی ماترہ ڈالیں باقی سرپ کرتے ہیں تو سرپ میں سوڈے کی ماترہ تھوڑی کم ڈالیں اس کو واش کرنے کے بعد میں آپ کو جو یہ پرولم جو بتا رہے ہیں جو ہمارے احمد جی بتا رہے ہیں کہ اس میں پنک کلر کے اسپورٹ پڑ گئے ہیں اسپورٹ ان کے جب وہ رنگ کاٹ ہوگا یعنی سوڈے ہوتا سرپیٹ ہوگا تو وہ بالکل نکل جائیں گے اس کے بعد آپ کو اور زیادہ وائٹنس دینے کے لیے اپٹیکل وائٹنر جس میں ٹینوں پال بولتے ہیں جس کو ٹو بی رانی پال ٹو بی رانی پال ایس ایس کا مطلب ہو جاتا ہے ہلکا سا نل دینا کپڑے ہوگے اوپر اور رانی پال ایچ آئی یہ ہلکا سا پنکیس شیڈ دینا کپڑے کے اوپر یہ ہوتے ٹینوں پال ہی ہیں لیکن ان کا تھوڑا کہتا ہے ٹیسٹ کپڑے کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اس میں تو دوستو جو بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کوئی بھی چیز بلکل اپنے انبھاو کے احساب سے کرتا ہوں کہ میں کہیں لکھی پڑی سنی باتیں کبھی نہیں کرتا جب بھی کیونکہ میرا اس میں کوئی بینیفٹ میرا بینیفٹ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سب لوگ جاگ رکھوں زیادہ سے زیادہ سکسس ہوں کہ مجھے اس ہی میں خوشی ہے کیونکہ میں جمین سے جڑا ہوا انسان ہوں اور جو بھی ہمارے اس لائن میں گارمنٹ انڈسٹری یا کلیننگ کے لائن میں جو بھی نئے بچے آ رہے ہیں نئے بھائی آ رہے ہیں ان کو پروسان دینا ہے ان کو اٹھانا ہے میں اور ان کو ایسی سکشہ دینی ہے کہ وہ وش کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں وہ نراشہ محسوس نہ کریں اور بالکل اپنے کام کو پرفیکٹ لی کریں ان کو اتنی نولیج ہونی چاہیے جب ہی بار بار میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایکسپیرمنٹ کرتے رہیں کرتے رہیں کیونکہ آپ کے اندر جو بیٹھا ہوا گروہ ہے اس کو جگہیں آپ کہ کوئی آدمی اتنا کہتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں جب تک یہ سوچتے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے سے زیادہ سوچنے والا ہے ہمارے سے زیادہ وہ بدھیمان ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ اگر یہ نشچے کر لیں گے کہ بھئی مجھے بھی کرنا ہے اور میں سکسچ ہوں گا تو آپ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت روگ نہیں سکتی نراشہ سب سے بڑی ایک کہتے ہیں کہ آتم اتنا کرنے والا جو حضاب ہے کہ نراشہ جیون میں کبھی نہیں آنی چاہیے کہ کیا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کبھی کوئی دکت ہوتی ہے کوئی پریشان ہوتی ہے زیادہ زیادہ کیا ہوگا کہ آدمی کوئی یہ تھوڑی مڑ جاتا ہے کہ بھئی لوس ہوگا لیکن جو لوس ہوتا ہے جو ہماری جو گلتیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں سیکھ دے کے جاتی ہیں وہ سیکھ ہے وہ ہمارا ایک ہمیں سفل تاگیز جو سیڑھی ہوتی ہے اور آپ کو تو بتانے والے بہت ہیں آپ جہاں بھی یوٹیوب پہ کوئی ایسی چیزیں دیکھیں ان کو گرینڈ کریں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرا چینل دیکھیں یا کسی اور کا دیکھیں جہاں بھی آپ کو اچھی چیز ملیں آپ اس کو گرینڈ کریں اور آپ کا میرا اصلی موٹیو یہ ہے کہ آپ جادہ سے جادہ سفل ہونے کی کوشش کریں آتم نربھر ہونے کی کوشش کریں یہ نہیں کہ دوسرے بھی نربھر ہیں نربھکتہ سب سے بڑی جیون کی پونجی ہے کی نربھکتہ ہوگی تو آپ کچھ بھی کر گجریں گے تو دوستو کوششن زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ مجھے بھی کچھ ان کا آنسر دینے کا افسر پرابت ہو باقی جو ہمارے یہ مشن ہے لاغاتار یوں ہی چلتا رہے گا جتنے بھی نئے ہمارے جو ڈرائیک لینڈ لونڈری کا کام کرنا چاہتے ہیں یا انڈیسٹری میں جو بھی جو بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں یا ڈومیسٹک میں جڑے ہوئے ہیں وہ سب لوگ بلکل بے فکر ہو کے مجھ سے اپنی پروڑم شیئر کر سکتے ہیں باقی میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جیادہ سے جیادہ ان لوگوں کو کہ آپ کے پاس پیسہ ہے یا پیسہ کا تو کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا کہ یہاں فری سرویس ہے لیکن فری سرویس میں ایک چیز کا بندن ہوتا ہے کہ آپ اگر جڑتے ہیں چینل پہ یا مجھ سے جڑتے ہیں تو آپ کو کام تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ کیونکہ بینا کام کرے اور آپ مٹر گستی کرتے ہوئے تو جیون نہیں چلا سکتے اپنا آپ کو یہاں سنگرش کرنا ہی پڑے گا اور ڈاٹ ماتا پتا کی جو ڈاٹ ہوتی ہے وہ آشیرواد ہوتا ہے جو بچے اُس چیز کو کچھ بچے ایسے ہیں کہ دل پہ لے لیتے ہیں دل پہ لو تو کچھ بن کے دکھاؤ ان کو یہ نہیں کہ دل پہ لیا اور اُلٹا سیدھا کر لیا کچھ یہ نہیں کہ کچھ کر کے دکھاؤ دل پہ لینے کا مطلب ہے کچھ ان کو بن کے دکھاؤ آپ لیکن کوئی بھی سکسج آدمی اپنے بجرگوں کو کشت دے کے بڑا کبھی نہیں بنا بنا بھی ہوگا چھنک کے لیے بنا ہوگا کچھ ٹائم کے لیے بنا ہوگا لیکن آتم سنتوشتی کبھی نہیں ملی ہوگی دھن کتنا بھی کمالیں کتنا بھی وہ گاڑی گھوڑا کوٹی کچھ بھی کر لیں لیکن اس کے بعد بھی دل بے چین رہتا ہے وہ کیوں رہتا ہے کہ اپنوں کے ساتھ میں ہی انجوئی کرنے میں اس کا آنند ہے کہ جو بھی کرتے ہیں ماتا پتا کے اپنے بڑے بجرگوں کے چنوں میں رکھیں کہ یہ میری پہلی کمائی ہے ان کا جو آشیرواد ہے اس سے بڑا دھن کوئی بھی نہیں ہے سب سے بڑا دھن ہے بڑوں کا آشیرواد لینا تو دوستو جو دل میں آتا ہے میں بول دیتا ہوں باقی کرونا وارث سے آپ بالکل سرکشت رہنے کی پریاز کریں آپ سرکشت ہے تو آپ کا گھر پریوار گاؤں گلی محلہ یہاں تک کی دیس سب سرکشت ہیں کپڑے کے پیشے میں کوئی بھی آپ کا کوشن ہو آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں نیس ہندے ملتے ہیں دوستو بریک کے بعد جائے ہن جائے بھارت